ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی تیک ٹی وی اپٹیٹس یو about کرونا سیچویشن in کینیڈا and around the globe کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہے مریضوں کی مجموعی تازات 12,99512 تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاق سین 24,714 ہو گئی کینیڈا نے جمال خشوک جی قتل میں ملوث سعودی عرب کے سترہ شہریوں پر پابندیاں آئیت کر دی کینیڈا میں موجود احساس منجمت کر دیے جائیں گے کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ قتل میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے کینیڈین شہریوں کا اسٹرازینیکیا ویکسین پر اعتماد کا اظہار اسی فیصد شہری ویکسین پاسپورٹ کے حق میں آنٹیریو حکومت کا اسٹرازینیکیا ویکسین کو روکنے کا فیصلہ کینیڈین وزیر آزم کا آنٹیریو میں بڑے منصوبوں کی معالی مدد کا اعلان ٹروڈوں نے اس سرمایہ کاری کو تاریخی قرار دے دیا محولیات اور سستی رہائش معاہدے کی اہم شرائط ہیں اغوانستان سمبری کے افواج کے انخلاق کا کام مستقل جاری ہے پینٹاگون کے مطابق اغوانستان سے فوج کے انخلاق کا کام بارہ فیصد مقامل ہو گیا ایک فوجی بیز بھی اغوان فوج کے حوالے کر دیا دنیا میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد سولہ کروڑوں سے تجاوز کر گئی امباد کی تعداد تینتیس لاکھ اکتیس ہزار چار سو دو ہو گئی جبکہ تیرہ کروڑ اسی لاکھ اٹھانوے ہزار تدائیت کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک سوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ انسٹھ ہزار چار سو چھپن ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ نینانوے ہزار پانس سو بہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چوبیس ہزار سات سو چودہ ہو گئیں جبکہ گیارہ لاکھ چینوے ہزار آٹھ سو اننیس افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو سوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے سوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چار لاکھ ستانوے ہزار بانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار تین سو بیالیس ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک سوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ انسٹھ ہزار چار سو چھپن ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو تک جا پہنچی ہے کینیڈین سوبے البیٹرہ میں کیسز کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر گئی سوبے میں دو لاکھ گیارہ آزار آٹھ سو چھتیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار ایک سو اننس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ چھتیس ہزار چھے سو تیس تک جا پہنچی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار چھے سو چوبیس ہے امریکہ فرانس اور جرمنی کے بعد کینیڈا نے بھی سعودی صحافی جمال خشوگ جی کے قتل میں ملوث سترہ سعودی شہریوں پر مالی اور سفری پابندیاں آئیت کر دیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سعودی صحافی جمال خشوگ جی کے قتل کے معاملے پر امریکہ فرانس اور جرمنی کے بعد کینیڈا نے بھی سعودی صحافی جمال خشوگ جی کے قتل میں ملوث سترہ سعودی شہریوں پر مالی اور سفری پابندیاں آئیت کر دیں بیونیس آئیرس میں جی ٹوینٹی اجلا سے قبل پریس کانفرنس کرتے ہوئے کینیڈین وزیر خارجہ کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا تھا کہ جمال خشوگ جی کے قتل میں ملوث سترہ سعودی شہریوں کے کینیڈا میں موجود اسان سے منجمت کر دیں گے اس کے علاوہ ان کے کینیڈا آنے پر بھی پابندی آئیت ہوگی کرسٹیا فری لینڈ نے مزید کہا کہ قتل میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے سعودی صحافی جمال خشوگ جی کو دو اکتوبر کو ترکی میں سعودی قانسل خانے میں قتل کیا گیا تھا سعودی عرب میں قتل میں ملوث اکیس افراد کو حراست میں لے کر پانچ کو سزائے موت سنا دی ہے اسٹرازینکیا ویکسین کے بارے میں عام طور پر پائی جانے والی الجنوں اور تشویش کے باوجود کینیڈین شہریوں کا ویکسین پر اعتماد برقرار ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں اسی فیصد شہریوں نے سفر کے لیے ویکسین پاسپورٹ کی حمایت کی ہے ایک نئے لیجر سروے کے مطابق آکسفورڈ آسٹرازینکا ویکسین کے بارے میں عام طور پر پائی جانے والی الجنوں اور تشویش کے باوجود لوگوں کا ویکسین پر اعتماد برقرار ہے لیجر نے سات ماہ اور نو ماہ کے ماہ بین رائے شماری کے لیے ایک ہزار پانچ سو انتیس کینیڈین شہریوں سے آن لائن سروے کیا اسے غلطی کی ریعت نہیں دی جا سکتی کیونکہ انٹرنیٹ پر مبنی پول کو بے ترتیب نہیں سمجھا جاتا ہے کینیڈا کے دس جواب دہندگان میں سے آٹھ سے زیادہ افراد نے کہا ہے کہ ان کی ویکسینیشن یا تو پہلے ہی ہو چکی ہے یا ان کی باری آنے والی ہے قریب قریب یہی جوابات ایک ماہ قبل ہونے والے اسی طرح کے سروے کے بھی تھے سروے میں شامل دس میں سے آٹھ سے زیادہ افراد کا کہنا تھا کہ انہیں فائزر بائیو ٹیک اور موڈرنا پر اعتماد ہے سروے میں آدھے سے کم افراد نے آسٹرازینکا یا جے اینڈ جے پر اعتماد کا اظہار کیا دوسری جانب حکام کا کہنا ہے کہ انٹیریو حکومت خون جمنے کی بڑھتی ہوئی اطلاع کے باعث فیلحال کے لیے لوگوں کو آسٹرازینکا ویکسین دینا روک دے گی چیف میڈیکل آفیسر آف ہیل ڈاکٹر ڈیویڈ ویلیم نے پریس کانفرنس کے دوران اس وقفے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ نئے آداد و شمار کے جواب بھی کیا جا رہا ہے انٹیریو میں اب تک ویکسین کے ذریعے خون جمنے کے آٹھ واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں اور یہ محلق ہو سکتا ہے ویلیمز نے کہا کہ دیگر ویکسینوں خاص طور پر فائزر اس صوبے میں زیادہ دی گئی ہے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے انٹیریو لائن سبوے سمیت گریٹر ٹورنٹو اور ہیملٹن ایریا میں پانچ تیز رفتار منصوبوں کے لیے اربو ڈالر کی وفاقی مالی آنت کا اعلان کیا ہے اس حوال سے مزید جانتے ہیں وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے انٹیریو لائن سبوے سمیت گریٹر ٹورنٹو اور ہیملٹن ایریا میں پانچ تیز رفتار منصوبوں کے لیے اربو ڈالر کی وفاقی مالی آنت کا اعلان کیا ہے پریس کانفرنس کے دوران ٹروڈو نے اس سرمایہ کاری کو تاریخی قرار دیا اور کہا کہ ان کی حکومت نے مالی آنت کے محایدے میں محولیاتی فوائد اور سستی رہائش جیسے اہم شرائط کے لیے بہت زور دیا ہے بارہ بیلین ڈالرز جن ترقیاتی کاموں پر خرچ کیے جائیں گے ان میں سکار بورو سبوے کی مزید تین سٹاپ تک توسیہ آنتیریو لائن میں پندرہ کلومیٹر کا اضافہ رچمنٹ ہل میں یونج سبوے کی توسیہ اور ماؤنٹ ڈین سے لے کر رینفورٹ ڈرائیو تک ایگلٹن کروستاون کی توسیہ کے منصوبے شامل ہیں اس سے ہیملٹن میں ایک تیز رفتار ٹرانزیٹ لائن کی تعمیر میں بھی مدد ملے گی جو میک ماسٹر یونیورسٹی سے سٹونی کریک کے ایسٹ گیٹ سینیٹینیل پارک جائے گی جی ٹی اے کے چار منصوبے فورٹ حکومت کے سن 2019 میں اعلان کردہ 28.5 بلین ڈالرز کے ٹرانزیٹ منصوبے کا حصہ ہیں جس کو صرف جزوی طور پر مالی آنت فراہم کی گئی تھی اگرچہ صوبائی حکومت نے بہت پہلے ترقیاتی منصوبوں پر 11.5 بلین ڈالر خرچ کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن اس کا کہنا تھا کہ اسے توقع ہے کہ وفاقی حکومت کل لاغت کا کم از کم 40 فیصد ضرور دے گی امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ اغوانستان سے امریکی افواج کے انخلاق کا کام مستقل جاری ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ اغوانستان سے امریکی افواج کے انخلاق کا کام مستقل جاری ہے پینٹاگون کے مطابق اغوانستان سے فوج کے انخلاق کا کام 12 فیصد مکمل ہو گیا ہے اس کا کہنا تھا کہ امریکی فوج نے ہلمن میں ایک فوجی بیز بھی اغوان فوج کے حوالے کر دیا خیال رہے کہ امریکہ صدر جو بائیڈن نے اغوانستان سے 11 ستمبر تک امریکی افواج کے مکمل انخلاق کا اعلان کیا تھا دنیا بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے سات لاکھ سے زائد نئے مریض سامنے آ گئے جبکہ اس سے ساڑھے تیرہ ہزار سے زائد افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کی تیسری لہر کے دوران مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے سات لاکھ سے زائد نئے کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ اس سے ساڑھے تیرہ ہزار سے زائد افراد موت کے موں میں پہنچ گئے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد سولہ کروڑ تین لاکھ چونتیس ہزار پانچ سو بیس تک جا پہنچی ہے اس موزی وائرس سے اموات تینتیس لاکھ اکتیس ہزار چار سو دو ہو گئی جبکہ تیرہ کروڑ اسی لاکھ اٹھانوے ہزار چار سو ارتیس کرونا مریض سہت یاف ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تینتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاہال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک پانچ لاکھ چھانوے ہزار نو سو چھالیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد تین کروڑ پینٹیس لاکھ پچاس ہزار ایک سو پندرہ ہو چکی ہیں ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ایک بار پھر دوسرے نمبر پر آ گیا ہے جہاں اس وائرس سے دو لاکھ چھون ہزار دو سو پچیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ دو کروڑ تینٹیس لاکھ چالیس ہزار نو سو ارتیس مریض سامنے آ چکے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کیس فیرس میں برازیل پھر تیسرے نمبر پر آ گیا ہے تاہم یہ امواد کے حوالے سے فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس جان نیوہ وائرس سے چار لاکھ پچیس ہزار سات سو گیارہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ باون لاکھ پچیس ہزار ارتالیس ہو گئی فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی امواد ایک لاکھ چھہزار نو سو پینتیس ہو چکی ہیں جہاں اس کے اب تک کل کیسز اٹھاون لاکھ ایک سو ستہ ریپورٹ ہوئے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے امواد تینٹالیس ہزار پانس سو نواسی تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز پچاس لاکھ انسٹھ ہزار چار سو تیس ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں تینٹالیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد ساتھ ہزار اٹھانوے ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد چار لاکھ اٹھائیس ہزار تین سو انہتر تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفیکیشن پٹن